سو ہیے گئیس ویلکم تو چینل میں ارنا میں شانواز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے اٹلی کے سیزنل اور نون سیزنل ورک ویزا کے بارے میں جہاں دوستو جیسے آپ پتہ اٹلی کے اندر سیونٹی تھاوزن جوب سٹیم پر اویلیبل ہے نون یورپین بندوں کے لیے تو گائیس یہاں پر سیزنل ویزا اور نون سیزنل ویزا دونوں ہی اویلیبل ہے جو نون سیزنل ویزا وہ 27 جنور سے ملنا سٹارٹ ہو چکے اور جو سیزنل ویزا ہے وہ 1st فیبریر سے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو گائیس کافی سارے مجھے کومنٹس آ رہے تھے کافی سارے لوگ میں سے پوچھ رہے تھے کہ کون سا ایسا آجینسی ہے جسے ہم کونٹیٹ کر سکتے جو ہمیں اٹلی بھیج سکے کون سی ایسا اٹلی کے اندر کمپنی ہے جو کی نون یورپین بندوں کو ہائر کر رہی ہے دوستہ کون کون سی جوب اس ٹام پر اٹلی کے اندر اویلیبل ہے اور کون کون سی کمپنی ہے جو ہائر کر رہی ہے سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتانا ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے نا اگر آپ اس چنل پر نئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینے چنل کو سبسکرائب کر دینے اس تک انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو جیسے آپ کو پتا ہے جو نون سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اور جو سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ نائن منت کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو نو منت کا سیزنل ویزا مل جاتا تو اس کے بعد میں آپ کو اٹلی جانے کے بعد واپس آنا پڑے گا نو منت کے اندر اور اگر آپ کو نون سیزنل ویزا مل جاتا تو اس کے اندر دو سال تک آپ اٹلیگ اندر رہ کر کام کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو رینو بھی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں ہاں پر بات کر لیے تو کون کون سی جوب اسٹیمپ پر اویلیبل اٹلیگ اندر اگر آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اور تھوڑا بہت آپ کو انگلیش کا نالیج ہے تو بہت ہی اچھا آپ کے لیے ہونے والا ہے بہت اچھا آپ پاس چانس ان جوب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اسٹیمپ پر جو جوبس آویلیبل اٹلیگ اندر وہ ہے ڈرائیوینگ کا جوبس ہے کچن ہیلپر کا جوب ہے کلینر کا جوب ہے بچیر کا جوب ہے فروٹ پیکنگ کا جوب ہے پکر اور پیکنگ کا جوب ہے لائٹ ڈرائیوی ڈرائیوور اور گارڈنینگ کا جوب ہے تو اس طرح کے کافی سارے جوب سٹیمپ پر اویلیبل ہے دوستو اگر آپ کو تھوڑا بہت experience ہے یا پھر آپ کو تھوڑا بہت knowledge ہے انگلیش کا تو ضرور آپ ان job کے لئے apply کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اٹلی کا seasonal visa حاصل کرنا چاہتے ہو جو پھر 9 منت کا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں آپ انڈیا سے بیٹھ کر تو اس کو form fill نہیں کر سکتے دوستو اگر اٹلی کا اندر آپ کو کوئی بھی relative ہے کوئی بھی friend ہے کوئی بھی colleague ہے تو آپ اسے contact کر سکتے اور وہاں سے آپ apply کر سکتے decree to fallacy کے لئے جہاں دوستو آپ کو 9 منت کا seasonal visa اس طرح سے آپ آسانی سے لے سکتے otherwise guys اگر آپ کا contact میں کوئی نہیں کوئی relative آپ کا اٹلی میں نہیں ہے تو ایسی situation میں آپ کو دوسرا کامیہا پر کرنا پڑ گا جو ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے employer کو find کرنا پڑ گا جہاں دوستو اگر آپ کو employer مل جاتا تو وہاں سے آپ اس کے through آپ ورک visa حاصل کر سکتے جو seasonal visa ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے دوستو کافی سارے لوگ ایسے ہوتے جن کے relative ہے اٹلی میں لیکن کافی لوگ ایسے بھی جن کا کوئی بھی جان پہچان کا بندہ اٹلی میں نہیں ہے تو وہ اس کام کو نہیں کر سکتے دوستو ایسے میں آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے آپ سب سے پہلے employer find کریے اگر آپ کو employer مل جاتا اٹلی کے اندر تو آپ اٹلی کا seasonal work visa لے سکتے جو کی almost دو دو ہفتے کے اندر آپ کو مل جائے گا دوستو کاف سارے ایسی کمپنی ہے جو hiring کر رہی ہے بندوں کو non European جو guys ہیں non European employees ہیں ان کو hiring کر رہی ہے تو guys آپ کو کرنے کیا ان کے ساتھ میں contact کر لینا آپ کے پاس ایک CVN covalter ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ اپنا آپ کو president کیسے کرتے ہیں اگر آپ کسی بندوں کو ملتب جانتے نہیں unknown company ہے اس کو آپ directly phone call کے تھروں تو آپ contact کرنی سکتے کہ بھائی میرے کو ایسے job چاہیے suppose کیجئے ڈلی کے اندر housekeeper کا job ہے تو آپ اکیلے ایسے بندنیوں کے صرف آپ ہی اس job کے لئے پلے کر رہے ہیں وہ thousand of people ایسے جو کی اس job کے لئے پلے کر رہے ہیں تو guys ایسا ہم آپ کے پاس یہاں پر ہونا چاہیے ایک CVN covalter جو کی ہونا چاہیے European format میں guys CV اور covalter ہی ایک ایسا مادہ میں جس کے تھوہ آپ اپنا آپ کو represent کر رہے ہو کس قابل آپ ہو کیا آپ کی education ہے کیا آپ کا qualification ہے کیا آپ کر سکتے ہو کیا آپ company کے rules کو follow کروں گے یا پھر نہیں کروں گے وہ ساری چیزیں آپ کی show جاتی ہے ایک CV اور covalter میں تو guys سب سے پہلے آپ کے پاس میں ایک high quality کا European format کا بنا ہوا CV and covalter ہونا چاہیے تب آپ ان job کے لئے apply کر سکتے ہو تو guys یہاں پر کچھ hiring agency ہے جو کی آپ کو screen پر show ہو رہی گی تو ان hiring agency کے ساتھ میں آپ contact کر سکتے ہیں ان کو اپنا CV sand کر سکتے ہیں یہ کافی بندوں کو hiring کریے non-European بندوں کو hire کریے تو ان سے آپ contact کر سکتے ہیں and کچھ job portal بھی آگے ہم آپ کو بتاؤں گا کہاں پر آپ کو اپنا CV send کرنا ہے and guys چلی میں کچھ job portal بھی آپ کے ساتھ میں آپ پر share کرنے والوں ان کے تھوڑی بھی آپ employer کو find کر سکتے ہیں اور آپ ان سے contact کر لیجئے آپ کو work visa مل جائے گا دوستو ایک چیز میں آپ پر آپ کو پہلے ہی بتائے تو آپ کو جلد باجی بلکل بھی نہیں کرنا ہے passions رکھنا ہے اور تھوڑا effort آپ کو کرنے ہے بینا کوشش اس کے آپ کو کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے آج کے ٹائم میں آپ سوچ لیجئے ایک ہی job کے لیے آپ خود اکیلے بندے اسے نہیں ہو جو کہ آپ اس job کے لیے apply کر رہے اور ہی بہت سارے بندے pending میں ہیں کافی سارے بندے line میں لگے ہوئے ان jobs کے لیے تو آپ کو continue try کرتے رہی نہ اگر ایک جگہ سے بات نہیں بنتی دوسری company کو آپ کو اپنا CV send کرنا ہے resume آپ کا send کرنا ہے دوسری جگہ بات نہیں بنتی تیسری company آپ کو send کرنا کہیں نہ کہیں سا آپ کو response آئے گا میں دوستو اگر آپ کو CV and call letter بنوانا ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میرے اس والے whatsapp number پر آپ مجھ سے contact کر لیجئے گا CV and call letter بنانے کا charges 1000 روپیز ہے آپ مجھ سے بندہ سو کے contact کر لیجئے میں آپ کو CV and call letter بنا کر دے دوں گا آپ اس کے بعد میں ان company کو send کر سکتے ہیں اپنا resume اور i hope آپ کا selection ہو جائے گا آپ کو job مل جائے تو guys اگر آپ Italy کے اندر job find کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر screen پر آپ کو کوئی job portal sure ہوں گے ان والے job portal پر visit کریں یہاں پر آپ کو job find کرنا ہے اگر suppose ہی آپ cleaners کا job کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو find کرنا ہے cleaners کا job وہاں پر آپ کو contact number مل جائے گا email id مل جائے گا company کا وہاں پر directly آپ کو اپنا resume and cover letter آپ کو send کر دینا ہے تو چلی دوستو میں just example ایک job portal یہاں پر آپ کو open کر کے دکھاتے ہو وہاں پر ہم آپ کو دکھائے تو کس طرح آپ کو اپنا resume send کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کو job portal میں نے آپ پر open کر لیے اور ان کا link میں اس ویڈیو کو نیچے description آپ کو دو میں وہاں سے جاگی بھی آپ ان کو check out کر لینا یہاں پر آپ دیکھ پڑ رہو the local dot it یہاں پر آپ کو کچھ ساری job دیکھنے کے لیے مل جائے گی education and teaching کا job ہے software engineering کا job ہے customer service job ہے sales job ہے اور چاہے تو آپ یہاں پر نیچے کی سائیڈ میں دیکھ سکتے بہت سارے jobs available ہے تو گائز اگر آپ fmcg products related آپ کو تھوڑا بہت knowledge ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر jobs available ہے and marketing کا job ہے media digital creative jobs ہے software engineering کا job سے engineering jobs ہے بہت سارے یہاں پر agriculture related jobs آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گے تو simply یہاں پر آپ کو click کر دینا agricultural job یہاں پر آپ پورا ڈیٹیل مل جائے گا کتنے آپ پر salary ہے اور کیا ہاں پر سینئر ڈیٹا سائنٹیسٹ agriculture تو simply آپ کو کرنا گیا ریشٹر کر لینا اس والی سائٹ پر یہاں پر پورا job پروفیل آپ کے سامنا آجائے گا اور ان کو آپ یہاں پر apply کر سکتے اپنا cv بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے next سائیڈ میں آپ کو open کر دیکھا جات اور بھی کافی سارے job portal جو کافی اچھے سارے ان کو اپنا بھیج سکتے سیکنڈ job portal آپ یہاں پر دیکھ پا رہو farm job ڈوٹ اگر دوستو یہاں پر دیکھ پا رہو agriculture کا job سی بھی اویلیبل جو سارے جو یہاں پر اویلیبل اگر آپ کو farming کا کام آتا agriculture کام آتا تو آپ ان کو اپنا cv سینڈ کر سکتے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہو سمپل آپ کو کلک کر سینڈ your cv to the best italian farmer آپ سینڈ کر دینا اگر آپ farming job کام 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 پر آپ part time full time سار jobs available technical job programmer job and senior dev ops بہت سارے jobs available دوستو الگ different job آپ دیکھ نی مل جائیں گے آپ سرچ بھی کر سکتے جو بھی آپ پر job چاہیے اس ریلیٹل آپ پر سرچ کر سکتے اور ان کو آپ سمپل پر apply کر سکتے سوچنے سا job نہیں مل 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 سوچ سوچ رہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاگے اٹلیس آپ پاس میں ایک cv cover لٹر ہو چاہیے تاکہ آپ different company میں try کر سکے تو دوستو اگر آپ cv cover لٹر بنانا